تو دنیا کے سارے بچے ہی شرارتی ہوتے ہیں کبھی کبھار یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جسے دے کر کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں لیکن آج کس وڈیو میں میں آپ کو ایسے نوٹی بچوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو شرارتوں کو ایک الگی لیول پر لے گئے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ لڑکیوں کو بچپن سے ہی گھر کی کام کرنے کا شوق ہوتا ہے اس بچی کو دے کر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اس نے بھی اس کہاوت پر پورا اترنے کی کوشش کی ہے اس کی ماں گھر پر نہیں تھی اور اس کا باپ اپنے موبائل پر بزی تھا یہ خاموشی سے کچن میں گئی اور آٹے والی بوری میں سے آٹا نکال کر پورے فرش پر پھیلا دیا شاید یہ آٹا گوننے کی پریکٹس کر رہی تھی لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اس آٹے کو اپنے سر پر بھی ڈال رہی تھی اور پھر جب یہ تھک گئی تو فرش پر پھیلے ہوئے آٹے کے اوپر ہی لیڈ گئی تھی ویل ماسوم بچیاں کسی کارٹون سے کم نہیں ہوتی دوستو چوکلیٹ ہر بچے کی یہی فیوریٹ ہوتی ہے نورمیل جب بچے چوکلیٹ کھاتے ہیں تو اپنے ہاتھ مو اور کپڑے سب کچھ خراب کر لیتے ہیں لیکن کیا ہو اگر کوئی بچہ چوکلیٹ سے پورا گھر ہی گندہ کر دے یہ جو ویڈیو آپ دکھ رہے ہیں اس میں ایک ماں نے اپنے بچے کو ملٹ چوکلیٹ کھانے کے لیے دی تھی اور وہ خود کچن میں کام کرنے کے لیے چلی گئی تھی لیکن جب وہ واپس آئی تو روم کا یہ حال دے کر شوق ہو گئی ان بچوں نے چوکلیٹ کھائی تھی یا نہیں اس بات کا تو پتہ نہیں ہے لیکن ان کے روم میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر چوکلیٹ نہ لگی ہو ایون کہ انہوں نے دیواروں اور فرش کو بھی چوکلیٹ سے بھر دیا تھا اور مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ حرکت کرنے کے بعد وہ پٹائی سے بچنے کے لیے چھپے ہوئے تھے ویل اس موم کا دن تو سچ میں بہت خراب تھا دوستو کبھی کبار بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی جن چیزوں کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچوں کے کسی کام کی نہیں ہوتی وہی چیزیں ان کے سب سے زیادہ کام آتی ہیں یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے گھر میں نیو پینٹ ہو رہا تھا اس بچے نے جب دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے تو پورا پینٹ زمین پر گرا کر اس سے کھیلنا شروع ہو گیا جب اس کے پیرنٹس نے اسے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گے اس نے اپنے پورے کپڑے سر اور ایون کی موہ کو بھی پینٹ سے بڑا ہوا تھا اور ایون کی اس کی آنکھیں تک نظر نہیں آ رہی تھی ویل یہ سین واقعی میں دیکھنے لائک تھا دوستو آپ سب نے چوکلیٹ کھانے والے بہت سے بچے دیکھیں ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی چوکلیٹ سے نہایا ہوا بچہ دیکھا ہے یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے باپ نے نیوٹولا کا جان کھول کر چھوڑ دیا تھا لیکن جب یہ کچھن میں واپس آیا تو اس کا بیٹا پوری طرح چوکلیٹ میں ڈوبا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے چوکلیٹ سے نہا دیا ہو اس کا پورا فیس اور کپڑے چوکلیٹ سے بھرے ہوئے تھے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے نیوٹولا کی تباہی کی تھی وہ بھی چوکلیٹ سے بھرا ہوا تھا اب یہ اتنی معصوم سی شکل بنا کر بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے پتا ہی نہ ہو کہ یہ سب کس نے کیا ہے یہ سین ریالی بہت فنی تھا دوستو اگر برثڑے کی بات کریں تو ہر بچے کے لیے یہ ایک سپیشل دن ہوتا ہے پیرنس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ اس دن کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا سکیں لیکن یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی برثڑے پارٹی کو یادگار بنانے کے لیے خود ہی کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس کے پیرنس پارٹی کی تیاریوں میں مصروف تھے اور اس کا کیک روم میں پڑا ہوا تھا یہ بچہ روم میں چلا گیا اور اس نے اپنا برثڑے کیک ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا جب تک اس کے پیرنس نے اسے دیکھا یہ پورے کیک ہی تباہی کر چکا تھا اس کا پورا موں اور سارے کپڑے کیک سے بھرے ہوئے تھے اور یہ مزے سے کیک کھانے میں مصروف تھا ویل برثڑے پارٹی کریش کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا دوستو بچے ہمیشہ ہی بہت ہی عجیب و قریب حرکتیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبار وہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ پیرنس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہسیں یا پھر رویں اس بچے نے بھی کچھ ایسی ہی حرکت کی تھی یہ لڑکا کافی دیر سے اپنے روم کی وینڈو پر بیٹھی ہوئی مکھی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی آخر کار جب یہ تھک گیا تو اس نے اپنا موں کھڑکی کے ساتھ لگا لیا اور مکھی کو اپنے موں میں ڈال لیا حالکہ اس کی ماں اس کی سفنی حرکت کی ویڈیو بھی بنا رہی تھی لیکن یہ منظر دیکھ کر تو اسے بھی شوق لگ گیا تھا دوستو جب کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو پیرنٹس اسے ڈانٹ کر یا پھر مار کر سمجھاتے ہیں کہ آئندہ حصہ نہیں کرنا لیکن یہ جو فادر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ الڈا حصہ ہو گیا تھا یہ کافی دیر سے فون یوز کر رہا تھا اور اس کی بیٹی کھیل رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ اس کے فادر موبائل کی جان نہیں چھوڑ رہے تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اس نے اپنے پاس پڑی ڈسٹ بین کے اندر پہلے اس کی گلاسز اتار کر پھینکی اور ساتھی اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھین کر اسے بھی ڈسٹ بین میں پھینک دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے کسی بڑے بندے کی طرح تھپڑ مار کر یہ بھی سمجھایا کہ یہ بری بات ہوتی ہے ویل جب پیرنٹس اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ریزلٹ تو بیانہ کی ہوگا دوستو میک اپ کرنے کا شوق تو ہر لڑکی کو ہی ہوتا ہے ایون کے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی میک اپ کرنے سے باز نہیں آتی لیکن یہ جو بچیاں آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس کی میک اپ ٹریننگ ابھی تک پوری نہیں ہوئی جیسا کیا وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے اپنی ماں کی آٹیفیشل آئی لیشز اٹھائی ہوئی تھی اسے یہ تو پتہ نہیں تھا کنے لگاتے کیسے ہیں لیکن یہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ انہیں فیس پر ہی کہیں پر لگایا جاتا ہے لہٰذا اس نے ان لیشز کو اپنے نوز پر لگا لیا تھا ویل یہ بچی واقعی میں بہت کیوٹ ہے دوستو زیادہ تر بچے کیچپ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں لیکن کیچپ سے اتنا زیادہ پیار شاید دنیا میں کسی اور بچے کو ہوگا ان کی ماں نے فریج میں ان کے لیے کیچپ کے جار لاکر رکھے ہوئے تھے ویل جب ان کی ماں سامنے نہیں تھی تو ان بچوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر پورا کیچپ فریج سے نکال لیا اور کچن میں گرا دیا شاید انہیں لگا تھا کہ ان کی ماں ان کے کھیلیں کے لیے ہی یہ کیچپ لائی تھی ویل کچن کا یہ حال دے کر دو کسی بھی موم کو ہارڈ اٹیک آ جائے گا اس سے بتر دن اور بھلا کیا ہو سکتا ہے دوسو ویسے تو آپ سب نے بہت سے شرارتی بچے دیکھیں ہوں گے لیکن یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی سمجھدار شرارتیں کرنے والا بچہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کا باپ اپنے گھر کے لان میں کارواش کر رہا تھا اور اس نے پانی کا پائپ بھی اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا اس بچے کو ایک بہت ہی عجیب و غریب حرکت سوجی یہ پانی والا پائپ اٹھا کر گاڑی کے ٹینک کے پاس آیا اور اس میں پانی بھرنا شروع کر دیا جب اس کے باپ نے دیکھا تو چیختہ ہوا اس کی طرف بھاگا اور اس سے وہ پانی کا پائپ لے لیا شاید اس بچے کو لگا تھا کہ اس ٹینک میں پانی ہی بھرتے ہوں گے اینیوے جو بھی ہو یہ اس کے فادر کے لیے کسی نائٹ میر سے کم نہیں تھا دوستو پیرٹس ہمیشہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں صاف سترہ رہنا چاہیے اور اپنا موہات ہمیشہ دوتے رہنا چاہیے لیکن یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پیرٹس انہیں یہ پتانا بھول گئے تھے کہ موہاتوں کو پانی سے دونا چاہیے یہ دونوں اس مٹی بھرے پانی سے ایسے مو دو رہے تھے جیسے یہ پانی صاف سترہ ہو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان میں سے ایک بچہ تو اپنے فیس پر مڈ ماسک بھی لگا رہا تھا یہ دونوں ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہوں ویلے ان کی یہ حرکت دے کر تو ان کے پیرٹس کا برا حال ہو گیا ہوگا دوستو ویسے تو ہر بچہ ہی شرارتی ہوتا ہے لیکن کچھ بچے شرارتوں میں تین ماسٹر ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کسی مستی کانٹیسٹ میں بھیجا جائے تو وہ ضرور ایوارڈ لے کر آئیں گے یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہیں میں سے ایک ہے یہ اپنے ٹوائز سے کھیل رہا تھا تو اس کی ماں کی آنکھ لگ گئی لیکن جب وہ اٹھی تب تک اس کا بچہ گھر میں پڑے پینٹ سے ٹیبل کی بربادی کر چکا تھا ویلی یہ بچہ اس پینٹ کو سپیشلی اٹھا کر لیا تھا یہ ٹیبل کو پینٹ کرنے کے بعد اب ان پر اپنے ٹوائز بھی چلا رہا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بازو بھی پینٹ سے بھرے ہوئے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ اس حرکت کے بعد یہ اس طرح خوش ہو رہا تھا جیسے اس نے کوئی اچھا کام کر دیا ہو اس بچے کی تو اب خیر نہیں ہے دوستو ویسے تو آپ سب نے بہت سے لوگوں کو ہاکی کھیلتے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی کسی بچے کو آئیس ہاکی کھیلتے دیکھا ہے یہ جو چیمپئن کے ڈاب دیکھ رہے ہیں یہ اپنے فریج میں سے آئیس کیوبز نکال کر ان سے ہاکی کھیل رہا ہے جیسے کیا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ فریج کے آئیس کیوبز والے پارٹ پر ہاکی سے ہٹ کرتا ہے جس سے آئیس کیوبز باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ان آئیس کیوبز سے ہاکی کھیل رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آخر میں تو اس نے ڈاب کو ہی ہاکی سے مارنا شروع کر دیا تھا اینیوے جو بھی ہو یہ بچہ ریلی بہت نوٹی ہے